باوزباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں اس وقت الیوند کلاس سبجکٹ عربی درسی کتاب کا چھتا سبقین الدرس السادسن شروع کر رہا ہوں یہ اس سبق کا عربی ہے اور اس کا ٹرام اسلیشن ہاں میں ہاں کرنے جا رہے ہیں سبق اس طرح شروع کریں گے ہم اس میں ضمیر ہمیں پڑھانا ہے یعنی اسم کے بدلے جو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں یہ کیسے استعمال کریں وہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کریں گے مثلا یہاں ہے من حاضہ من کا معنی ہے کون حاضہ کا معنی ہے یہ من حاضہ یہ کون ہے حاضہ والدن یہ لڑکا ہے ما اسم ہوں لڑکے کی طرف اشارہ ہے ما اسم ہوں ما کا معنی ہے کیا اسم ہوں اس کا نام کیا ہے یعنی لڑکے کا نام کیا ہے یہاں لڑکا نہیں لکھا گیا ہے والدن یہاں نہیں ہے اس کے بدلے ہو ہے زمین ما اسم ہوں اس کا نام کیا ہے اسم ہوں محمد اس کا نام محمد ہے پھر دوسری سطح پر ما اسم ابی اس لڑکے کے باپ کا نام کیا ہے ما اسم ابی اس کے باپ کا نام کیا ہے اسم ابی اس کے باپ کا نام احمد ہے پھر آگے چلتے ہیں اہ ہوا طالب اہ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اہ ہوا طالب کیا وہ طالب علم ہے یعنی وہ لڑکا نام ہوا طالب ہاں وہ طالب علم ہے بالمدرسط الابتدائیہ مدرسط الابتدائیہ کا معنی ہے پریمری سکول ہاں وہ طالب علم ہے پریمری سکول کا پھر آگے چلتے ہیں من حاجی یا لڑکی کے بارے میں حاجہ لڑکی کے بارے میں حاجی لڑکی کے بارے میں یعنی اگر کسی جگہ ہاں ہوگا یہ ضمیر اشارہ کرتا ہے منس کی طرف اگر ہو ہوگا تو یہ لڑکے کی طرف یعنی میل کی طرف مسئلہ من حاجی ہی جو یہاں ہے اس کا مطلب ہے یہ منس کی طرف اشارہ ہے من حاجی یہ کون ہے یہ تیسا جملہ ہے حاجی بنتن یہ لڑکی ہے یہ لڑکی ہے پھر آگے چلتے ہیں ما اس مہا ہاں ضمیر ہے لڑکی کی طرف لڑکی کی طرف لڑکی یعنی منس کی طرف ما ہوتا ہے کیا ما اس مہا اس لڑکی کا نام کیا ہے یعنی اس کا نام کیا ہے اس مہا فاطمہ اس کا نام فاطمہ ہے اس لڑکی کا اس طرح ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں من آجی ہی آجی بنتن ما اس مہا اس مہا فاطمہ پھر آگے چلتے ہیں ما اس مہا ابیہ اس لڑکی کے باپ کا نام کیا ہے یعنی اس کا معنی ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے ہا ہے اس کی طرف اس مہا ابیہ خالدن اس کے باپ کا نام خالد ہے یعنی یہاں ہاں سمیر ہے لڑکی کی طرح یہاں جب لڑکا ہم نے پڑھا وہاں ہاں ہے مگر وہاں کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے پھر آگے چلتے ہیں اہیہ تالبتن کیا وہ تالبہ ہے یہاں ہم نے ہیا پڑھا وہاں مذکر ہے وہاں ہوا پڑھا ہم نے اگر لڑکا ہوتا تو ہوا پڑھیں گے اگر لڑکی ہوگی تو ہیا پڑھیں گے اہیہ تالبتن کیا وہ تالبہ ہے نام نام کا معنی ہاں یہ تالبتن ہاں وہ تالبہ ہے بالمدرسط المتوسط وہ مرل سکور کی تالبہ ہے اس طرح ہم عربی صرف پڑھیں گے اس کا من حازہ حازہ ولدن ما اسمہ اسمہ محمدن ما اسم ابی اسم ابی احمدن اہو تالبن نام ہوا تالبن بالمدرسط الاعتدائیہ من حازہی حازہی بنتن ما اسمہ اسمہ فاطمہ ما اسم ابیہ اسم ابیہ خالد اہیہ تالبن نام ہیہ تالبتن بالمدرسط المتوسطہ یہ ہے سبق جو آپ کی درسی کتاب میں ہے انشاءاللہ آئی اللہ اس سبق کا آگے پڑھیں